تو یہ میں جب باہر گئی تو کیونکہ مجھے باہر جانا تھا وہ اس لیے کہ میری آج کلاس تھی ڈرائیونگ کی تو مجھے ڈرائیونگ کلاس لینی تھی تو مجھے جانا تھا ڈرائیونگ کلاس کے لیے تو میں باہر جا گئی تو موسم کافی اچھا تھا میرے حضرت نے کہا کہ تم جیکٹ پین لو اور حالانکہ خود ہوڈی پین گئے گئے تھے جبکہ باہر جیکٹ کا موسم نہیں تھا کیونکہ مجھے بہت زیادہ گرمی لگ رہی تھی کیونکہ باہر موسم کافی بہتر تھا کیونکہ ہوا بھی نہیں چاہ رہی تھی اور دھوپ کافی نکلے ہوئی تھی تو گرمی گرمی سی تھی تو یہ میں جا رہی تھی ڈرائیونگ کلاس کے لیے اور باہر کا ویدر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کسی نے کوئی جیکٹ نہیں پینے ہوئی کچھ نہیں پینے ہوئی بات میں نے جیکٹ پینی ہوئی اس لیے کہ میرے حضرت نے کہا کہ نہیں تھنڈ ہے تم جیکٹ پین کے جاؤ تم جیکٹ پین کے جاؤ تو میں نے جیکٹ پین لے میں نے سوچا کہ یہ بھی تھنڈ ہو تو یہ ہے جہنا پھولوں کا جہنا سٹور ہم لوگ یہاں سے ہم موان جہنا مدر سڈے پہ اور فادر سڈے پہ اور جہنا ویلنٹائن سڈے پہ میں یہی سے پھول لیتی ہوں اور یہ میرے حضرت دیکھیں سکتے ہیں کہ خود ہوڈی پین کے جا رہے ہیں اور مجھے جیکٹ بنا دی اور جو لوگ یہاں رہتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ النوڈ ڈرائونگ سکول یہاں سے جہنا ڈرائونگ کلاسز لی جاتی ہیں تو میں یہاں پہ ڈرائونگ کلاس لینے کے لیے آئی بھی تھی میرا جہنا آج کی کلاس تھی اور میں نے آگے 2-3 کلاسز اور لینے ہیں میں ویڈیو نہیں بنا پائی کیونکہ مجھے کار ڈرائیو کر رہی تھی تو ویڈیو کون بناتا کوئی بھی نہیں بنا سکتا تھا کیونکہ میں ایک سپانیش کے ساتھ ایک سپانیش کے ساتھ میں ڈرائونگ کر رہی تھی اس نے مجھے ڈرائونگ کلاسز دیں تو یہاں پہ میں ڈرائونگ کلاس لینے کے بعد جہنا میں مینہ کو چھوڑنے گئی بھی تھی جہنا اس کی نانو کے گھر تو نانو کے گھر یوں چھوڑا کے مجھے اور میرے ہزبن کو جانا تھا بینک اور مینہ کافی زد کر رہی تھی کہ مجھے خالہ کے پاس جانا ہے تو میں اس کو اس کی خالہ کے پاس چھوڑا تو میں وہ ویڈیو نہیں بنا سکی وہ اس لیے کہ مجھے جلدی جلدی مینہ کو چھوڑ کے واپس آنا تھا کیونکہ میرے ہزبن کی کالز پر کالز آ رہی تھی تو میرے گھر اور مدر کا کافی نزدیک ہے اور یہ میں جہنا گھر آ گیا اور میں اپنے ہزبن کا ویٹ کر رہی تھی کہ کب وہ اٹھیں گے کب وہ ریڈی ہوں گے اور کب ہم جائیں گے بینک کیونکہ جہنا میں نے کپڑے چین نہیں کیا تھا میں نے سوچا کہ میں ایک دفعہ باہر سے ہو کہ دوبارہ آؤں گی میں اپنی چپل پھین کے گئی تھی جب میں مینہ کو چھوڑنے گئی تھی یہ میں اور میرے ہزبن جا رہے تھے بینک جا رہے تھے اور جہنا موسم کافی بہتر ہو گیا تھا تو جہنا گرمی تو تھی بٹھوڑا سا شام ہوتی تھی تو تھوڑا سا بہتر ہو گیا شام کو وہ اس لیے کہ جہنا ہوا دھوپ وغیرہ ختم ہو گئی تھی اور دو تین دن سے کافی موسم بہتر تھا جو لوگ یہاں رہتے ہیں ان کو پتا ہے کہ یہاں کا ویدر کبھی گرم ہوتے ہیں کبھی تھنڈا ہوتا ہے تو جہنا بچے اسی وجہ سے بیمار ہوتے ہیں مینہ کو مجھے سمجھ نہیں آرے کہ کس وجہ سے فلو ہو گیا تھا پچھلی ویڈیو میں آپ نے دیکھا ہوگا اور یہ ہے ہمارا دیسی گروسری سٹور یہاں سے ہم لوگ جہنا اپنی دیسی گروسری لیتے ہیں پاکستان میں وہی سیم ڈریس میں نے میں نے اپنا انسٹیچ لیا اور اس کی سٹیچنگ کے ساتھ مجھے وہ ٹین ٹو ایلیون تھاؤزن میں پڑھا اور یہاں پہ ون ففٹی ڈالر کا وہ ڈریس مل رہا تھا تو میری مدر نے مجھے وہاں سے لاکے دیا اور یہاں پہ یہ ہے کہ یہ تو یہودیوں کا سکول یہ ہے ایونی جے پہ ہم آئے میں یہ ہے یہودیوں کا سکول یہ جو یہودی ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اپنی جو یہودی بچے ہوتے ہیں ان کا سکول ہمیشہ الگ ہوتے ہیں یہاں پہ نہ تو گھورے ہوتے ہیں نہ تو کالی ان کے ساتھ نہ تو ان کے ساتھ کوئی پاکستانی ہوتے ہیں تو یہ ہے پرانی بیلڈنگ یہاں پہ ہم لوگ پہلے رہتے تھے پرانے یہ بہت زیادہ کلین ہے اور بہت زیادہ اچھا ہے یہاں پہ سارے یہودی رہتے ہیں تو یہاں پہ جتنے میں کلپس لے رہے ہوں گے سارے یہودی نظر آئیں گے تو یہ میں یہاں پہ جاہ رہی تھا جمع 아주 یہہودی بھی تھی اور یہ تاہریہ کےے پرانوں میں اور یہاں کپڑوں کے لائیں اور جو یہودیوں کے پرائز ہیں وہ بہت ایکسپنسیو رہتے ہیں کیونکہ مجھے جس طرح سے یہودی پہنتے ہیں جہ fit فراغ سکرٹس ہوتے ہیں جہاں بہتے ہیں سکرٹس ہوتے ہیں جہن کے شرٹس ہوتے ہیں کو میں ایسی زیادہ پسند خوب للایا ہے ہم بنک کے آ گئے تھے اور ہم لوگ یہ تھا ہمارا بینک یہاں سے ہم نے کچھ پیپرز نکلوانے تھے تیکس سیزن چال رہی ہوں جو لوگ یہاں رہتے ان کو پتا ہے کہ تیکس سیزن یہاں پہ بھاگا دوڑی رہتی ہے تیکس کے لئے کبھی کوئی پیپر نہیں ہے کبھی کوئی پیپر نہیں ہے کبھی کون سا پیپر لانے کبھی کون سا پیپر لانے تو یہاں پہ ہم لوگ بیٹ کر رہے تھے کہ کوئی آئے تو ہماری help کر دے اور اس کے بعد جہاں پہ ہمارا کام ہو چکا تو اور میں جا رہی تھی یہاں پہ میں نے اپنے ہزبن کو کھا کے 99 جانا ہے اور یہ تھا نیلز کا میں سوچ رہی تھی کبھی میں یہاں سے اپنے نیلز بنوں کیونکہ میرے ہزبن کو جنہاں نیلز بہت پسندہ بنوانا بہت میں نے کبھی بنوائی نہیں یہاں سے پھر میں 99 گئی وہاں سے مینہ کے لئے ٹوائل لیا پھر گھر آگے کیونکہ مینہ تھی نہیں مینہ جنہاں رات کو اپنے نانوں کے گھر سے اور میں نے یہاں پہ قرآن پاک اپنا پڑھا میں نے کہا قرآن پاک اپنا پڑھ لوں کیونکہ پھر ٹائم نہیں ملتا میں جل جدی اس ٹائم کیا کرتی ہوں کہ میں مینہ کو بریک فاست وغیرہ کروا کے قرآن پاک پڑھ لیتی ہیں تو آج مجھے کافی لیٹ ہو گیا قرآن پاک پڑھنے میں کیونکہ میں چھوڑنے گئی وی تھی اور جب گھر آئی تو پھر میں نے کہا کہ میں سموزے رول وغیرہ بنا لوں میرا کافی میرا دل نہیں کر رہا تھا کچھ پہ کھانے کو کیونکہ ایک تو گرمی ہوتی ہے اور کبھی کبھی آپ کا دل نہیں کرتا ہے ایک چیز کو بار بار کھانے سے تو یہاں پہ بنی ہوئی تھی آنٹی نے چیکن اور بھنڈی بنائی ہوئی تھی اس طرح سے بنائی ہوئی تھی اور ساتھ میں آنٹی نے بنائے تھے اور ساتھ میں آنٹی نے کالے مسور کی دال بنائی تھی جو لوگ یہ دال کھاتے ہیں ان کو پتا ہے یہ دال کتنے مزے کی ہوتی ہے میری مینہ کو بھی یہ دل بہت پسند ہے تو ہمارے گھر میں عمومن چنے کی دال گوچ یا یہ والی دال ہمارے گھر میں مسٹ بنتی ہے اس کے بعد رات ہوگئے رات کو ہم نے جانا تھا باہر کیونکہ باہر سے جانا میرا دل کر رہا تھا میں نے چائنیز کھانا تھا تو ہم لوگ گئے باہر مینہ کو ہم نے لینا بھی تھا اور پھر میرے آزمن نے کہا چلو چلتے ہیں ہم چائنیز پک کر لیتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے آرڈر کر دیا اور پھر ہم لوگ پک کرنے جا رہے تھے اور باہر کے موسم اچھا تھا میں نے آپ کو بتایا یہ ہے اور دوسرا یہ کہ یہ ہمارے جو فوسٹر فوسٹر سے لے کر کٹلیو تک جو لوگ یہاں رہے تو ان کو پتا ہے وہاں تک پورا یہ ڈیکوریٹ ہوا ہوا ہے تو ویلکم ٹو لیٹل پاکستان ہے اس کو جس ایریا میں ہم لوگ رہتے ہیں اس کو لیٹل پاکستان کہتے ہیں کیونکہ یہاں پہ سارے پاکستانی رہتے ہیں یہاں پہ کوئی آپ کو گورا نظر نہیں ہے کوئی کالا نظر نہیں ہے کوئی یہودی نظر نہیں ہے تو فوسٹر سے لے کر آپ لوگ کٹلیو تک چلے جائیں یہاں پہ سارے پاکستانی رہتے ہیں یہاں پہ ویلکم ٹو لیٹل پاکستان رات کو اتنا جگمگ جگمگ ہوتا ہے یہ پورا ایریا کے بہت مزا آتا ہے آپ کو ایسے فیل ہوتا ہے وہاں پہ صرف پاکستانی ایریا ہی ہے یہاں پہ سارے پاکستانی سٹور ہیں اور یہ جانا ہم ویٹ کر رہے تھے منہ کا کہ منہ آگئی یہ آگئی منہ میری اور منہ کی اتی حوش ہو رہی تھی کیونکہ پورا دن منہ کو میں نے بہت مس کرتے ہیں جب پورا دن نہیں ہوتی تو اتنا عجیب عجیب لگتا ہے اتنا برا سا لگتا ہے کیونکہ جب آپ کو پتا ہے جب آپ کا ایک ہی بچہ اور آپ سے دور ہو آپ سے تھوڑی در کے لئے دور چلا جائے یا باہر چلے جاؤ تو آپ اس کو بہت مس کرتے ہیں گھر ایسے سونا سونا ہو جاتا ہے گھر ایسے بلکل خاموس ہو جاتا ہے جانا منہ شیطانیہ کر رہی تھی کیونکہ منہ یہاں پہ کافی اوور ہو جاتی ہے کیونکہ آپ کو بچے کبھی بچوں کو کبھی اگر ہم تھوڑا سا اوور کر دیں تو کافی اوور ہو جاتے ہیں تو یہاں پہ منہ حرکتیں کر رہی تھی اپنی باتیں کر رہی تھی اور منہ جب بھی بہت بات کرتی ہے تو اپنی ہاتھ سے ادائیں کر کے کرتی ہے یہ ادائیں تو ماشاءاللہ اس کی بہت پیاری ہیں اور یہ ہے کہ جانا منہ کے بابا لے آئے تھے چائنیز تو یہ آگیا چائنیز تو میرا فرائز کھانے کو کافی دلتے ہیں ان کے جو فرائز ہیں وہ بہت مزے کی ہوتے ہیں کیونکہ اس طرح کے فرائز یا تو پاکستان سے ملتے ہیں یا ان کے اسی سٹور سے ملتے ہیں تو جو لوگ یہاں رہتے ہیں ان کو پتا ہے اور یہاں پہ منہ جانا اپنی حرکتیں کرنے میں لگی بھی تھی اس کا جو میں لائی تھی جانا ٹوائل لائی تھی اس کے اندر تھا ہیئر ڈرائر تھا اس میں جانا سٹریٹنر تھا اور اس میں چیزیں تھی تو یہ منہ کیا کیا منہ نے منہ کا جو پارٹ ہے وہ جانا جانا بن بھی جاتا ہے تو اس کے پر چڑھ کے اور منہ اپنا جانا نہا رہی تھی کیونکہ مجھے تھا کہ منہ بیمار نہ ہو جائے منہ کا کورس چل رہا ہے تو یہ منہ نے کہنا شروع ہو گئی اور یہاں پر منہ نے نیکس ٹیم مجھے منہ نے کہا young room کہ ماں مجھے وافل کھانا ہے تو میں نے اس کو وافل بن torture اور یہ تھا بیٹر تو اب میں اس کو مکس کر رہی تھی کیونکہ تھوڑے سے لمز تھے تو میں اس کو مکس کر رہی ہوں یہاں پہ pre-hit کرنا تھا میں نے منہ کا تو ان کو اس مکس کر رہی تھی اور یہ منہ کا بلن 컬�ئی inar کیونکہ Cathy وافل کی فرمائش کرتی ہے تو مینہ وافل بڑے شوق سے کھاتی ہے تو یہ مینہ کے میں نے وافل بنا کے دیا اور مینہ کو میں وافل بنا کے اس کے چھوٹے چھوٹے پیسز کر کے اس کو دیتی ہوں تو یہ فوق سے اپنے کھاتی ہے کبھی کبھی اگر نہیں بھی کھاتی اور میں نے ساتھ میں مینہ کو لگائی کیوئی تھی کیونکہ مینہ کو شاور دلانا تھا دو تین دن دن ہو گئے تھے کافی دن ہو گئے تھے میں نے مینہ کو شاور نہیں دلائی تھا وہ اس وجہ سے کہ میں نے کہا فلو ہے فلو کی وجہ سے میں شاور دلا دوں کیونکہ جہنہ کافی دن ہو گئے تھے منہ کی طبق میں بہتر نہیں ہو پا رہی تھی تو جہنہ یہ میں نے اس کو پیسز کر کے دیئے تو میں نے سوچا کہ منہ خود سے ٹرائے کرے گی کھانے کا تو منہ یہاں پہ خود سے کھا رہی ہے کیونکہ اب منہ کافی بڑی ہوتی جا رہی ہے ماشاءاللہ سے 2.5 یئر کی منہ ہو چکی ہے تو منہ یہاں پہ اپنا جہنہ خود کھانے کا ٹرائے کر رہی تھی تو منہ کا یہ ہوتا ہے کہ منہ کا عمومن خود کھلانا پڑتا ہے جو لوگ کے بچے اس ایج میں ہیں ان کو بہتر پتا ہے کہ بچوں کو میری منہ کافی جو نہ کھانے پینے کے معاملے میں کافی تنگ کرتی ہے اس کے لئے میں کافی پریشان رہتی ہوں تو میں کوشش کہتی ہوں جو منہ کو چیز پسند ہوتی ہے میں ہمیشہ منہ کو وہی چیز دیتی ہوں میں اپنی زبردستی نہیں کرتی کیونکہ منہ وہ چیزیں کبھی نہیں کہا دی جو میں اپنی زبردستی سے اگر منہ کو جو چیز میں اپنی مرضی سے دوں وہ کبھی بھی وہ لڑکی نہیں کہا دی تو ہمیشہ جب بھی میں اس کے لئے بریکپاسٹ بناؤں گی اس کا ڈینر بناؤں گی لنچ بناؤں گی تو میں اس سے پوچھ کے جاتے ہوں کہ منہ آپ نے کیا کھانا ہے جو چیز یہ کھائے گی وہی چیز میں اس کو دیتی ہوں تو وہی چیز یہ منہ شوق سے کھاتی ہے تو میری کوشش یہی رہتی ہے کہ منہ کو میں اسی کی ہی مرضی سے دوں اسی کی ہی پسند سے دوں تو جس کو میرا ویلوگ پسند آیا تو ملیں گے کل نئے ویلوگ تب تک اللہ حافظ